میرا سر آپ سے قوشن یہ ہے کہ کافی سٹوڈنٹس ہمارے ہوتے ہیں ریزیڈنٹس ہوتے ہیں آج کل ایکسیمز کا سیزن بھی چال رہا ہے کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو ریٹن ہی نہیں پاس کر پاتے بار بار اٹمپٹس دینی پڑتی ہیں کئی اگر کر لیں تو پھر رہتا ہے کہ پریکٹیکل پاس نہیں ہو رہا یا ایکسپائر ہو گیا پھر دوبارہ کیا تو فرسٹیٹی سٹیج پہ آئے ہوتی ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس کو آپ کی کیا ہوگی ایڈوائز کے کیسے جو نہیں ہو رہے پاس کیسے ہنڈل کیا جائے اس میں ناظرے وہ یہ جو کل نیچ سر میں واقع ہویا ہے وہ تھوڑا سمجھا ہوں گا اب یہ نا اس کا جواب بڑا ملٹی فیسٹڈ ہے میرے خیال کے اندر اگر میں اس کو مختصر بتاؤں تو سب سے پہلے نا ایک ہائر لیول پر نا ہماری جو انڈکشن پالیسی ہے نا خاص طور پر ایم بی بی ایس کے اندر انڈکشن پالیسی اس کو بہت سیریسلی ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت سیریسلی آپ خود بتائیں نا کہ جس بچے کو میڈیکل کالج میں ایک آپ کے بچے ہیں نا آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں ابھی سے نا آپ کو نا ابھی ایک انزائٹی ہو رہی ہوگی کہ یا اللہ میں کیسے بناوں گا اس کو داکٹر ہوئے 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 ایف ایسی میں کیا کرے گا یہ اور اس کے بعد پھر ایم ڈی کارٹ میں بیٹھے گا وہ ہمارے دوست ہیں وہ میہ بی بی دونوں ہیں بہت ہمارے قریبی دوست ہیں وہ دونوں پروفیسر ہیں تو ان کے بچوں کے آئے نائنٹی وان پرسنٹ اتنے نمبر تو کہلنے گا جعوید یار مطلب میں پرنسپل زائرہ تھا اس وقت تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار بھی وائٹ کورٹ سیریمنی ہوگی نا تو کتنا مزہ آئے گا کہ میں اور میری بی 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 پروفیسر کا گاؤن پہن کے اوپر بیٹھے ہوں گا اور میرے دونوں بچے واک ان کر کے آئیں گے اللہ کا شکر ہوا ہے ایک آنوے فیصد نمبر آگئے ہیں ان کے آنوے پوائنٹ کچھ نمبر آگئے ہیں تو یہ ہوگا تو میں نے ایسے مزاق میں کہا میں نے کہا بھائی پیرنٹس کو اوپر نہیں بٹھاتے ہیں پیرنٹس کو نیچے بٹھاتے ہیں تو وی ورال سیلیبریٹنگ ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہے اب جب وہ سارا بنا ان کا سرکاری استوال میں ہوا ہی نہیں with 91% marks یعنی 91% نمبر لے کے بچہ اس قابل نہیں ہے اب آپ بتائیں اب کتنا پریشر ہم نے پیرنٹس کے اوپر ڈالا ہوا ہے ان کو میڈیکل کالج میں جانے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کو جانے کا سمپل کرائیٹیریہ یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے توتے ہیں کتنا آپ رٹہ لگا سکتے ہیں اور کتنے نمبر لے سکتے ہیں مجھے آپ بتائیے being a doctor اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے فیسی میں کتنے نمبر لیے تھے اور ایک ایسا بندہ جس کے فیسی میں نمبر نہیں آئے ہو سکتا ہے اتنا سٹرانگ پوٹینشل اس میں ایک سکسیسفل ڈاکٹر بننے کا جس کو سسٹم نے ریجیکٹ کر کے اس فلٹر سے میں سے گزرنے نہیں دیا چیگہ جس کے نتیجے میں ہمارا جو انڈکشن میرا بھانجا ہے میری بہن کا بیٹا ماشاءاللہ اس کا وہ بیڈی ایس اس نے کیا تھا رہتے تھے ڈبلن میں تو اس نے مجھے اپنے انٹریویں بتایا کہ جب میری سیلیکشن کے لئے انٹریویں ہوا تو ان کا مامو مجھ سے تو ایک بھی انہوں نے سوال بیالوجی کا نہیں پوچھا وہ تو کچھ اور اور باتیں مجھ سے پوچھتے رہے ہوبیز کے بارے میں پوچھتے رہے شاک بارے گیم کونسی کرتے ہو کیا کرتے ہو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا ایم بی بی ایس میں نہیں بلکہ بی ڈی ایس میں ہم نے سیلیکٹ کر لیا حالانکہ کوئی اچھا سوال نہیں پوچھا تو بیسیکلی ایک بندے کے بیالوجی میں کتنے نمبر ہیں اس کی بنیاد پر ہم فیصل کرتے ہیں کہ وہ انیٹمی اچھی پڑے گا بھئی انیٹمی تو آپ اس کو پڑھائی لیں گے آکے اس کا اپٹیچوڈ کیا ہے اس لیے بہت سارے ہمارے پرابلم کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم انڈکٹ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ان میں سے ساروں کا وہ اپٹیچوڈ نہیں ہوتا جو کہ ڈاکٹری کا اپٹیچوڈ ہے دیکھیں میں جب پرنسپل تھا تو میں میک شور کرتا تھا کہ ون ٹو ون ہر سٹوڈنٹ کے ساتھ پرنسپل خود انٹریکٹ کرے ایک ساتھ سیکیٹریس بیٹھتا تھا ایک دریکٹر دپارٹمنٹ آف میڈیکل ایڈیوکیشن اور جب ہم لبچوں کے انٹریو لیتے تھے یعنی ان کے ساتھ کرتے تھے سیشن آپ یقین کریں فرینک شکیزو فرینک پیشنٹ جن کو اٹینشن ڈیس آرڈرز تھے ایسے سٹوڈنٹ جن سے پوچھے تھا ان کا میں تو بننا ہی نہیں چاہتا تھا مجھ تو میری امی ابو نے بنایا ہے اب ان کی تعداد کم ہوگی ورنہ 30-40% ہاتھ کھڑا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے وجہ سے بنے ہی نہیں ہیں اب ایک تو آپ نے جو انڈکشن سسٹم لے کے جس کی وجہ سے جو ہی ایک سپیسیفک ٹائپ کا پریشر ان کے اوپر پڑتا ہے سٹیجز کا سب سٹیجز کا ٹیسٹوں کا تو ایک دم وہ سارے وہ ہو جاتے ہیں ایک تو اس ایریا پر ہمیں میند کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے اچھا اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا میں تھوڑا ایڈ کر رہا ہوں نہیں کیوں ایڈٹ کیوں کرنا ہے آپ بولتے رہے ساتھ اس میں تھوڑا ڈنٹل کا بھی ایڈ کر لیجئے کئی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن جو چاہتے ہی نہیں ہیں ڈنٹل میں آنا ان کا ہو جاتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں سمپل سی بات ہے نا اب یہ ہے کہ چونکہ وہ مجبوری ہے اس کی کہ اس کا وہاں نہیں آیا ڈنٹل میں آیا ہے ہاں تو وہ ڈنٹل میں چلا گیا تو اب وہ کہتا میں تو ڈنٹل میں چلا گیا ٹھیک ہے نا تو ایک تو وہ یعنی رانگ سیلیکشن ہے نا رانگ پر اپٹی چوٹ کے بندے ہم نے سیلیکٹ نہیں کیے میں یہ نہیں کہتا سارے اکثر ہوتے ہوں گے وائس ورسہ بھی ہوتا ہے وائس ورسہ بھی ہوتا ہے اچھا دوسرا جو پرابلم آپ کے پاس نہیں ہو رہے وہ رہے کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے نا ایس سچ اس کے لیے ایک میجر اوور ہال اس کے کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے نا سب سے فنانشلی سب سے کم پیسہ اس پر ڈالا ہے حکومتوں کی کبھی یہ پرائیورٹی نہیں رہی حکومتوں کی کبھی پرائیورٹی نہیں ایڈوکیشن سسٹم کا پرپس صرف ایک رہ گیا ہے کہ کیسے ہم پیسہ کمانے کی صلاحیت پیدا کرنے والے لوگ کریں آپ کے کتنے بچے ہیں چار بچے بڑا ما شاء اللہ ڈاکٹر بن گیا ہے دوسرا جو ہے انجینئر بن گیا ہے تیسرا جو ہے نا وہ ایک بزنس کمپنی ہے اس کے اندر وہ کام کرتا ہے چوتھا جو ہے وہ دبائی چلا گیا ہے اور وہاں کوئی بزنس کرتا ہے اللہ کا شکر ہے چاروں بڑے سیٹ ہیں تو والد کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے چارے بچوں کا پیسے کمانے کا پوٹینشل انہوں نے ایگزیکیوٹ کر لی ہے تو زندگی کا صرف یہ ایک آسپیکٹ ہے جس کو اس کو بھی بودے طریقے سے ڈریس کیا جا رہا ہے مطلب اس کو بھی بہت ایفیجنٹلی نہیں کیا جا رہا تو یہ ایک آسپیکٹ ہے جو جوب دینے کے قابل بنانا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا پرپس ہے جبکہ ایجوکیشن سسٹم کا پرپس زندگی گزارنے کا فن سکھانا ہونا چاہیے یہ تب ممکن ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ویل ہو وہ پولیٹیکل ویل کے بعد وہ پولیٹیکل ویل ٹرانسفر ہو آگے جا کے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ یعنی ملک کا وزیراعظم کہے کہ یار میں نے ایجوکیشن سے میں نے لوگوں کی سوشل کیریکلم پڑھا کے اور میں نے ان کو زندگی گزارنے والا بنانا ہے سکسیسفل انسان بنانا ہے وہ یہ کہے تو وہ آگے جائے کے ہم کیا کریں وہ کہیں سر جی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بات کرتے ہیں مینسٹر آف ہیلتھ فلانا ٹیکنیکل آدمی اس سے بات کرتے ہیں سیکریٹری ہیلتھ سے ہم بات کریں یہ سارے بیٹھ کے ٹاسک فورٹس بنا کر نیچے ٹرکل کریں پھر وہ اس کے حساب سے ٹیچرز کی ٹریننگ ہو اس کے حساب سے پھر آگے ٹرانسفر ہو اور یہ پورا اب یہ سارا کا سارا کام ہے جو کہ اللہ کرے ہمارے جو میں ہمارے وزیراعظم صاحب کوئی بات سمجھ آ جائے پتہ ہی ہوگی ویسے پوری دنیا میں کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو ایڈوکیشن سسٹم چاہے آپ پرائیمری سکول کا ہے چاہے ہائی سکول کا ہے چاہے کالیج کا ہے چاہے ہمارے میڈیکل کالیجز کا ہے وہ سارا کا سارا گیرڈ ہی ایک اتھاریٹیو ٹیچر اوریینٹڈ کنوینشنل ٹائپ کی ٹیچنگ کے اوپر ہے جو کہ فوسٹر ہی نہیں کرتا سٹوڈنٹ کے اندر ایک سیلف ریگوریٹڈ لرننگ اور ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کے طور پر اور دوسری بات ہے مانیٹرنگ بلکل کوئی نہیں ہے ہر ایک سپروائزر ہے وہ بڑا اچھا پڑھا رہا ہے ایک پڑھا ہی نہیں رہا تو کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہی نہیں ہے کوئی اس کو سپروائزری سے اتارے گا نہیں جیسے نا کسی کا فادرہوڈ کوئی لے نہیں سکتا اببہ کسی کوئی چند مار رہا ہے کسی سے پیار کر رہا ہے تو اببہ تو اببہ ہی رہے گا جو مرضی کر لو تو سپروائزر becomes اببہ کہ یہ تو مجھے اببہ ہی ہوں تو میں کہہ کر سکتا تو آپ اس کو کوئی مانیٹر بھی نہیں کر سکتے اس لیے میں نہیں مانتا اس بات کو کہ ایک آدمی نے ایم بی بی ایس کیا اس نے پارٹ ون کر لیا اس کے بعد وہ چار سال وارڈ میں رہا اور پھر وہ تھیولی پاس نہیں کر رہا اس میں آپ جتنا مرضی اس لڑکے کو بلیم کیا لڑکی کو بلیم کریں میرے خیال میں مین بلیم گوز ٹو سپروائزر سٹرکچرڈ سسٹم وہاں موجود نہیں ہے سپروائزر اس کو بودر نہیں کرتا اگر سپروائزر بودر کرنے لگ جائے اور پراپر طریقے سے مانیٹر کرنے لگ جائے تو آپ کسی سپروائزر پوچھیں کہ یار کیا پڑھ دے ہی نہیں جائے آن دے ہی نہیں ہے اگر آپ کسی جگہ پر بھی سٹرکٹرڈ سسٹم بنا دیں اور میں تو اپنے سپروائزر دوستوں کو یہ کہتا ہوں جو میرے کلیگ ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ صرف آپ کا کام نہیں ہے فورتھئیر ریزیڈنٹ کو اتنا پکا کریں کہ فورتھئیر ریزیڈنٹ تھرڈیئر کو پڑھا رہا ہو پیر اسسٹیڈ لرنگ تھرڈیئر والا سیکنڈیئر کو پڑھا رہا ہو سیکنڈیئر والا پسٹیئر کو پڑھا رہا ہو آپ نے پیچھے بیٹھنا ہے آپ نے اکھاڑا دیکھا ہے دنگل گجران والا بغیرہ میں دنگل ایک بڑھا ساتھ بھی بیٹھا تو اس کا پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے ایسے کر کے تھوڑی درپا جا کے نا ایسی وہ پلوان کے ہو رہے ہیں مٹی ڈال دیتا ہے تھوڑی سی ایسے کر کے نا پیچھے وہ اس کو سلپری ہو رہتا ہے نا مٹی ڈال کرنا چل 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 پچھے کر رہا ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور آگے اس کے سارے پتھے جو لڑ رہے ہیں لیکن وہ نظر اس کی ہونی چاہیے وہ قابی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے یونٹ میں اس طرح کچھ ہیں اپنے سپروبائزری سسٹم کو مضبوط کریں تو آپ دیکھے گا کوئی سارے پاس ہو جائیں گے